چوتھی کتاب نویمہ زبور مرد خدا موسیٰ کی دعا یارب پشت در پشت تو ہی ہماری پناہ کا رہا ہے اس سے پیشتر کہ پہاڑ پیدا ہوئے یا زمین اور دنیا کو تو نے بنایا ازل سے ابت تک تو ہی خدا ہے تو انسان کو پھر خاک میں ملا دیتا ہے اور فرماتا ہے اے بنی آدم لوٹ آؤ کیونکہ تیری نظر میں ہزار برس ایسے ہیں جیسے کل کا دن جو گزر گیا اور جیسے رات کا ایک پہر تو ان کو گویا سیلاب سے بہا لی جاتا ہے وہ نیند کی ایک چھپکی کی مانند ہیں وہ صبح کو اگنے والی گھاس کی مانند ہیں وہ صبح کو لہلہاتی اور بڑھتی ہے وہ شام کو کٹتی اور سوک جاتی ہے کیونکہ ہم تیرے کہر سے فنا ہو گئے اور تیرے غزب سے پریشان ہوئے تو نے ہماری بد کرداری کو اپنی سامنے رکھا اور ہمارے پوشیدہ گناہوں کو اپنے چہری کی روشنی میں کیونکہ ہمارے تمام دن تیرے کہر میں گزرے ہماری عمر خیال کی طرح جاتی رہتی ہے ہماری عمر کے میاد ستر برس ہے یا قوت ہو تو اسی برس تو بھی ان کی رونک محض مشقت اور غم ہے کیونکہ وہ جلد جاتی رہتی ہے اور ہم اڑ جاتے ہیں تیرے کہر کی شدت کو کون جانتا ہے اور تیرے خوف کے مطابق تیرے غزب کو ہم کو اپنے دن گناہ سکھا ایسا کہ ہم دانا دل حاصل کریں اے خداوند باز آ کب تک اور اپنے بندوں پر رحم فرما صبح کو اپنی شفقت سے ہم کو آسودہ کر تاکہ ہم عمر بھر خوش و خورم رہیں جتنے دن تو نے ہم کو دکھ دیا اور جتنے برس ہم مصیبت میں رہے اتنی ہی خوشی ہم کو انائت کر تیرا کام تیرے بندوں پر اور تیرا جلال ان کی اولاد پر ظاہر ہو اور رب ہمارے خدا کا کرم ہم پر سایا کرے ہمارے ہاتھوں کے کام کو ہمارے لئے قیام بکش ہاں ہمارے ہاتھوں کے کام کو قیام بکش دے